اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفرمیشن ڈائنیسور 23 کروڑ 14 لاکھ سار پہلے زمین پر ظاہر ہوئے تھے انہوں نے کموں پیش 13 کروڑ 4 سال تک زمین پر راج کیا اور پھر ان کی نسل ختم ہو گئی آج دنیا کے مختلف ہیتوں سے ملنے والے ڈانچوں سے معلومات سامنے آتی ہیں ڈائنیسور ایک جوبہ ہے جو اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے ڈائنیسور کیا تھے اس کے بارے میں سائنس کی تحقیقات کیا ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈائنیسور کے بارے میں کچھ جرزہ سکائب اور ان کی طریق کے بارے میں بتاؤں گا ڈائنیسور اس دنیا میں پایا جانے والا قدیم جنور تھا جو اب اس کائنات میں موجود نہیں اس کی خلاق زمین کی ہاتھ چیز تھی لیکن بعض گوشت کور بھی پائے جاتے تھے جن کی بہترین قضاء انسان بھی تھی ڈائنیسور میں سے بعض اپنی قدقی وجہ سے ناقابل بیان تھے جنوبی امریکہ کے پہاڑوں میں پایا جانے والے ڈائنیسور اسی فٹ لمبے اور چالیس فٹ چوڑے ہوتے تھے ان کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کی نسبت بہت لمبی ہوتی تھی ان کا وزن اسی ٹان ہوتا تھا جنوبی فریقہ میں پائے جانے والے ڈائنیسور کے سر بے تین سینگ واضح نظر آتے تھے سو ٹان کے ڈائنیسور بھی ہوتے تھے جو دوسرے ڈائنیسور سے تین کلاب بڑے ہوتے تھے ان کی اگلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی تھیں اور دنگ لمبی اور پچھلی ٹانگوں کی وجہ سے اور بھی دہشت نظر گھائی دیتے تھے ماہرین کے مطابق کچھ ڈائنیسور ذہین نہیں ہوتے تھے لیکن تحقیقات نے ان کے نظریے کو غلط ثابت کر دیا اور آج کی تحقیقات کے مطابق یہ بہت ذہین تھے یہ سو سمجھ سے شکار کر سے تھے انیس میں صدی کے تقریباً اکثر مبالک میں ڈائنیسور کے ڈانچے درافت ہوئے جس کے بعد اس عجیب جانور کے بالے میں تحقیقات کا آغاز ہوا اس حوالے سے امریکہ کے جیورسپک پہاڑ قابل ذکر ہیں یہاں پر 130 لاکھ سال پرانے ڈائنیسور کے ڈانچے درافت ہو چکے ہیں اور چینہ سے بھی ڈائنیسور کے ڈانچوں کی درافت ہو چکی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے صور پر بلوچستان سے بھی ڈائنیسور کے ڈانچے درافت ہو چکے ہیں جس سے پاکستان ڈائنیسور کی عالمی ممالکی بریسٹ میں شامل ہو گیا یہاں سینگرڈ ڈائنیسور کے ڈانچے دو ہزار ایک میں ملے جو کہ یہاں ڈائنیسور کی پہلی درافت تھی جہاں ڈائنیسور رہا کرتے تھے ڈائنیسور کیسے ختم ہوئے سالہ سال تک سینسان یہ ملوم کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر وہ کونسی وجہ تھی جو اس ڈائنیسور کے خاتمے کا سوابہ نہیں اس بارے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے جن میں موسم کی تبدیلی خراک کی کمی شہبہ کاسب کی وارش اور دیگر بہت سے باتیں شامل ہیں حال ہی میں سوالے سے کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سولہ کروڑ سال لاکھ سال پہلے بہت بڑھا شیکر بھی ساکب زمین پر گیرا تھا جس کی وجہ سے اس جانور کی نسل ختم ہو گئی تھی یہ شابہ ساکب جنوبی ملکہ کے میکسیو کے قریب گرا تھا جس کا اثر دوسری جنگر زیم جپانی شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ ترہے جانے والے ایٹم مام سے ایک عرب گناہ زیادہ تھا شابہ ساکب کی گننے سے میکسیو کے علاقے میں اٹھالیززار کیوبک میر تک تباہی پھیل گئی شابہ ساکب گننے سے زنگلہ بھی آئے جس سے سمندر سنوامی کی لہروں میں تبدیل ہو گیا جس سے اس خطے میں جاگرافی حالہ تبدیل ہو گئی اس زمانے میں ڈائناسور کی آخری نصر اس خطے میں جاتی تھی جو کہ اپنی بڑی جسامت کی وجود برقرار میں نہ رکھ سکا جو ڈائناسور اس تباہی میں برائے راست بڑھ نکلے جگرفری حالہ میں تبدیل کے باہر زمین سے ختم ہو گئی انفرمیٹو میڈیو کے لیے میرا چینل سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے شکریہ